بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے پیپر کے مطالق کہ آپ لوگوں نے ایف پی ایسی کا جو پیپر ہے اس کو کیسے اٹمپ کرنا ہے اور اس دن میں آپ نے کیا کیا کام کرنا ہے لیٹس پوز کہ آپ ابھی لاس ڈے پہ پہنچ چکے ہیں آپ نے جتنی تیاری کرنی تھی کر لی ہے اور ایک دن پہلے آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ آپ اپنی نیند پوری کر کے جائیں جب آپ پیپر کے لیے جائیں گے تو آپ کی سب سے پہلے نیند پوری ہونی چاہیے یہ تو ایک پری ریکزٹ ہے لیکن اس نیند سے پہلے آپ کی کچھ چیزیں ہیں وہ پوری ہونی چاہیے جیسے کہ آپ کو پیپر میں جانے سے پہلے آپ کے پاس سین ایسی ہونا چاہیے لازمی چیز ہے اس کے علاوہ آپ کی کوئی انٹری نہیں ہوگی اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹی آر ہونی چاہیے یعنی ٹریری ریسیٹ جو ہے جو آپ نے پیپر کی تھی وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ کی کسی کی لاز ہو گئی ہے تو اس کی بھی اینڈ پہ میں بات کروں گا لیکن ابھی صرف آپ کے پاس یہاں تک رہتے ہیں کہ بات ٹی آر ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس مارکر ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس رول نمبر سلپ ہونے چاہیے رول نمبر سلپ جو کہ آپ آن لائن ایف پی ایسی کی ویب سائٹ سے پرینٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کو پرینٹ کرنے کے پاس اپنے پاس رکھیں گے اور وہ ساتھ لے کے جائیں گے تو آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہونے چاہیے ایک مارکر اور ایک جو آپ کا رول نمبر سلپ ہے اس کی کپی ہونے چاہیے فوٹو کپی آن لائن ہی پرینٹڈ ہو اس پہ کوئی تصویر اگر نہیں لگی تو کوئی ایسیو نہیں ہے ویسے بھی ایکسیپٹیبل ہے تصویر کا کوئی ایسیو نہیں ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کو کمرہ امتیان میں انٹر ہونا ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ کی گیٹ پہ چیک کریں گے اس کے بعد ہی آپ کو انٹر ہونے کی اجازت ہوگی تو جب یہ آپ کی چیزیں پوری ہیں تو اس کے علاوہ اپنے پاس آپ کیا کریں کوئی اور چیز ایکسٹر لے کے جانے کی ضرورت نہیں صرف اور صرف آپ کے پاس ایک بال پہننونا چاہیے یا لیڈ پینسل ہونا چاہیے لیڈ پینسل کی رکھ لیں اچھا ہے بال پہن تو ضرور ہو تاکہ آپ ورکنگ وغیرہ اگر کوئی کرتے ہیں تو وہ آپ کر سکیں اور جو آپ کے پاس question paper ہوگا اسی پہ ہی آپ نے paper پہ ہی آپ نے rough working کرنی ہوگی آپ کو الگ سے اگر کوئی page provide کر دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے اگر نہیں دیتے تو اتنی ایک سات question paper کے side پہ جگہ کالی ہوتی ہے کہ آپ چھوٹی multi question کی working کر سکتے ہیں normally question ہی دو تین ایسے ہوتے ہیں جن میں calculation کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ وہاں پہ پورے ہو جاتے ہیں تو اس لیے یہاں پہ آپ کو کوئی ساتھ چیز لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے دوسرے نمبر پہ اگر بات کریں یہ تو پہلے requisite سے آپ کو enter ہونے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے in time جانا ہے in time کا مطلب یہ ہے کہ آپ کم اکم 30 minutes 20 minutes پہلے جائیں تاکہ آپ کو exam center ذریبات ہے پہلے جاکے نہیں دیکھو گا آپ پہنچیں گے some time address کا نہیں پتا ہوتا تو پہنچتے پہنچتے آپ کو وہ time کا بزیوم ہو جاتا ہے تو at least 10 سے 15 minutes آپ پہلے پہلے پہنچیں آپ کو انٹرونے کی اجازت مل جائے گی 10 minutes پہلے تو جب آپ کو sheet ملتی ہے جو emr sheet جس کو کہتے ہیں تو اس پہ آپ اپنے particular لکھ لیں جو ہی پیپر آپ کو ملے تو اس کے بعد آپ کا time waste نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلے جو آپ نے ذہن میں چیز رکھنی ہے ایک تو اپنے nerf پہ control رکھنا ہے nerf پہ control رکھنے کے لیے میں نے جو آپ کو کہا ہے کہ in time آپ پہنچیں گے تو آپ گھبرائیں گے نہیں آپ کو پتا ہوگا کہ ادھر انسان ہی آئے ہوئے ہیں کوئی جن اور بھوت نہیں ہے جو پیپر دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں ایک ویسے اگر آپ times تھوڑا سا لیٹ ہوتے تو آپ کو انسان بھی عجیب مخلوق لگنے لگ جاتے ہیں وہ tension میں بندہ آ جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ کیا کریں in time پہنچیں تاکہ لوگوں سے محنوس ہوں دیکھیں کیا کر رہے کون کیا کر رہے اور سب سے بڑی important بات اگر فرق گیا آپ in time پہنچ جاتے ہیں تو جس کو دیکھیں گے جس سے بات کریں گے وہی Mr. Aristotle ہوگا Aristotle ٹھیک ہے جی Aristotle کا مطلب کیا ہوتا ہے Aristo اور وہ آپ کو غلط ثابت کرے گا کہ آپ تو غلط تھے میں ہی ٹھیک تھا اس میں بھلے ایک رات میں تیاری کی ہو اور آپ نے بھلے پانچ مینے لگائے ہوں تو وہ آپ کو غلط ثابت کرنے میں چھٹکی لگائے گا ٹھیک ہے تو کسی کی بات میں بالکل trust نہیں کرنا ہے یہی سمجھنا ہے کہ یہ سارے کے سارے ہوا میں چھوڑ رہے ہیں ٹھیک ہے جو آپ نے کیا ہے وہ best ہے آپ کے علاوہ کوئی اس paper کے بارے میں اتنی perfection نہیں رکھتا یہ آپ نے اپنی سوچ پختہ رکھنی ہے آپ کا اپنا ایک انداز ہے اس کا اپنا انداز ہے اگر باتوں پہ یہ paper سے پہلے ہی ساری چیز ہو سکتی ہو تو پھر وہ direct interview میں call کر کے ہی لوگوں کو final دیکھ لیں کیا ہے تو کچھ لوگ باتوں کے تیز ہوتے ہیں کچھ لوگ دماغ کے تیز ہوتے ہیں تو کچھ لوگ کانوں کے کچھے ہوتے ہیں جو کانوں کے کچھے ہوتے ہیں وہ دوسروں کی باتوں میں اوراں آجاتے ہیں تو اس طرح مطلب آپ نہیں جا کے بادشاہ درور کریں لیکن اپنا جو آپ کا ایمان ہے جو آپ نے تیاری وغیرہ کی ہے اس پہ آپ قائم رہے آپ نے جو کیا ہے جو کر سکتے تھے آپ نے کر لیا اب جو ہے کسی کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ چند منٹوں میں آپ کا جو ہے دماغ صاف کر دے لہذا اگر کوئی بات اس طرح کی کرتا ہے کہ میں نے تین بوکس تیار کی ہیں میں نے پانچ بوکس تیار کی ہیں میں نے فلان کی ہے تو کرتا رہے اس کی اپنی جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ جو اس نے بوکس وغیرہ تیار کی وہ کیرکرڈ تھی نہیں اس کا کنسیپٹ نہیں نہیں تھا ایم سیکیوز اس نے پڑے اور بات چھوڑ دیا تو آپ نے اپنی پوری جو کوشش کی ہے آپ نے جا کے اس کا ٹیسٹ دے رہا ہے کسی سے کوئی مقابلہ نہیں بات کرنے بھی کوئی احتراز نہیں پتا چلتا ہے کہ کس نے کہاں سے کون سی تیار کی تو مطلب پریشان نہیں ہونا آپ نے جا کے پیپر سے پہلے جائیں لوگوں سے بات شاید کریں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس جو مارکر ہوگا وہ پہلے آپ دیکھ لیں اس کا جو نب ہے وہ پتلا نہیں ہونے چاہیے بلکل نیو مارکر نہیں ہونے چاہیے اگر نیو لیا ہے تو اس کا تھوڑا سا اینڈ پہ آپ اس کو تھوڑا سا رب کر کے تھوڑا سا لوز کر لیں اس کا کیا فائدہ ہے کہ جب آپ گول گول ڈبے بنے ہوتے ہیں دائرے جو بنے ہوتے ہیں ان کو جب آپ فل کریں گے تو اگر نیا مارکر ہوگا تو آپ کو ایسے ایسے بار بار ایسے ایسے فل کرنا پڑے گا جبکہ آپ کے پاس اگر کوئی وہ مارکر جس کا مو پہلے سے ہی رف ہوا وہ وہ لوز ہو تھوڑا سا تو آپ دو دفعہ ایسے ایسے کریں گے تو آپ اس کو فل کر لیں گے تو آپ کا ایک ایک سیکنڈ یہاں پہ پیپر میں قیمتی ہوگا اس لیے نیا مارکر نہیں نیا لیا ہے تو کوئی بات نہیں پیپر سے پہلے ہی آپ اس کو تھوڑا سا دیوار کے ساتھ یا کہیں فش پہ تھوڑا سا اس کو رم کر لیں لیکن اتنا نہ رم کریں کہ وہ دائرے سے بھی زیادہ بڑھ جائے دائرے بلکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اتنے بڑے دائرے نہیں ہوتے یہ تو ساری کی ساری باتیں تھی جو آپ نے پیپر سے پہلے پہلے کرنی ہے پھر پیپر میں جب آپ پہنچیں گے تو آپ نے اس کو خود بیٹھ کے ریلیکس ہو جانا ہے پانچ دس منٹوں آپ کے پاس اللہ سے دعا مانگیں آیت القرصی پڑھیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو بڑا اثر ہوتا ہے درود شریف پڑھیں آپ کی کامیاب بھی جو ہے آپ کے دل کو سکون ملتا ہے درود شریف پڑھنے سے درود شریف بیٹھ کے پڑھیں تو آپ کو اتمنان بھی لے گا جتنا آپ پیپر میں مطمئن ہوگے اتنی ہی آپ کی پرفارمنس اچھی ہوگے تو لہٰذا یہ بیٹھ کے جا کے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کریں آپ نے محنت کی محنت کا صلح اللہ تعالیٰ کی ذات دیتا ہے لیکن دعا جو ہوتی ہے بڑی چیز ہوتی ہے اور اس سے بھی پہلے کوئی خدا کا نیٹ بندہ آپ کے اڑوس پڑوس میں یا ساتھ آپ کا دوست ہے یا کوئی آپ کے امسائے میں ہے یا آپ کے جو فی میل ہیں تو دعا کرنے والی جو میل ہوتے ہیں وہ امام مسجد سے کہہ سکتے ہیں کہ میرے لئے دعا کر دیں تو بڑی چیزوں میں اثر ہوتا ہے امان جو ہوتا ہے انسان کا مطمئن ہو جاتا ہے تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ذات ہو دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور مدد کرتی ہے دعا کسی نیک بندے سے بھی اپنے والدین والد سب سے اہم جو پرسنیلٹیز ہیں والد اور والدین بہن بھائیوں سے بھی کہہ ہیں جو جو آپ کچھ طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں ان سب کو کہہ ہیں کہ میرے لئے دعا کر وہ آپ کے لئے جب دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی غیبی ایسی ایسی چیزیں آتی ہیں جو آپ کے ویسے تو بیٹھے ہوں ذہن میں نہ آئے لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے نے دعا کی ہوتی ایسی چیزیں لنک ہو جاتی ہیں کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا تو میں نے یہ اپنی زندگی میں پریکٹیکل ہی ایسے دیکھا ہے یہ چیزیں آپ کے ساتھ لنک ہو جاتی ہیں آپ کی جو مدد کے لئے چیزیں حاضر ہو جاتی ہیں وہ پھر آپ کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ یار یہ دعا کا اثر تھا تو لہٰذا دعا بھی ضرور کریں اور اس کے بعد جب آپ پیپر میں میٹ گئے آپ کے پاس پیپر انہوں نے دے دیا تو پیپر جب انہوں نے دیا تو آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ دیئے بسم اللہ پڑھ کے آپ نے شروع کرنا ہے کوئی گبرانے کی ضرورت نہیں کوئی جلدی کی ضرورت نہیں اور جب پیپر شروع کریں لیفٹ رائٹ کون کیا کر رہا ہے کسی سے کوئی خبر نہ لین دینا ہے نہ خبر رکھنے کی ضرورت ہے آپ صرف اور صرف اپنے فوکس کریں ٹھیک ہے فوکس آپ نے رکھنا ہے پیپر پر ٹھیک ہے اپنے پیپر کو کنسٹریٹ جب آپ کریں گے آپ کی توجہ ادھر رہے گی آپ کا مائنڈ کام کرے گا جب ادھر ادھر کی باتوں میں یا اگزیمینر جو ادھر ادھر چار رہتا ہے کبھی کوئی اٹیننس والا آ جاتا ہے کبھی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے آپ نے ان کی باتوں کی طرح تو دیکھنا ہی نہیں ہے آپ اپنے پیپر کو کریں جب آپ کو کوئی سر سے پکڑ کے کہہ کہ یہ ادھر اٹیننس لگا دے تو لگا دیں کوئی بات نہیں وہ پیپر کے دوران آپ سے اٹیننس لے لیں گے آپ کو ان کی طرف انٹرسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شیٹ کہاں پہ پہ پہنچی ہے میں نے اٹیننس کب لگانی ہے یہ ان کا کام ہے ان کی ڈیوٹی ہے وہ خود کر لیں گے آپ نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے تو تاکہ آپ اپنے ٹائم سیو کر سکے اچھے اس کے بعد جب آپ کے پاس پیپر آ جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے پیپر کو دیکھنا ہے اور جو آپ کا ویک ایریا اس کو چھوڑ دیں ویک ایریا کو آپ نے سٹارٹ نہیں کرنا ہے جو ہی آپ کا کوئی 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 چن تھا کہ انگلیش ویک آپ کی تو انگلیش کو نہ سٹارٹ کریں پروفیشنل پار کو سٹارٹ کر لیں اگر پروفیشنل آپ کا بھی ہے تو انگلیش کو پہلے کر لیں تو ایریا وہاں سے سٹارٹ کریں جب آپ کی سٹرنٹ ہو اگر فرق کیا اگر چلتے چلتے آپ نے سیٹل میٹ آف آرڈٹ ابجیکشن نہیں کیا ہوا تو وہ اس کی کوئیسٹن آگئے آپ اس کو بھی سکپ کریں ابھی اس کے جو کوئیسٹن ہے ان کو نہ پڑھیں کیوں آپ ان میں کوئیسٹن ہے کنفیوز ہو جائے گا اور اس کنفیوز کیا ہوگا کہ اگلے جو ٹھیک ٹاپک ہوں گے جو آپ کو آتے ہوں گے ان میں بھی آپ کنفیوز ہو جائیں گے لہٰذا جس جس ٹاپک کی تیاری ہو وہ اس کے ریلیونٹ کوئیسٹن آپ نے سب سے پہلے کرنے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے جو بڑے کوئیسٹن ہے لینٹھ ہوتے ہیں یا جو آپ کو ٹاف لگتے ہیں جن کی کلکولیشن آپ کو تھوڑا سا mathematical کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو اس کو آپ کو کوفت ہوتی ہے کرتے ہوئے ان کو بھی سکپ کرتے ہیں لینٹھ ہیسٹن کو ٹاف کوئیسٹن کو سکپ کر دیں جو ایسی قویشن ہے جب آپ کے 20 یا 25 منٹس گزرے ہوں تو آپ نے ایسی اور آسان جو شارٹ قویشن تھے جن کی دو تین لائنے دو تین لائنے دو لائنوں سے جو ہی قویشن کی سٹیٹمنٹ بڑے گی آپ سمجھے یہ لائنٹی ہے بھلے وہ سب سے آسان بھی ہو سکتا ہے لہٰذا آپ اس کے ایک دفع سکپ کریں شارٹ میں تو پہلے 20 سے 25 یا 25 سے 30 منٹ کے اندر آپ کے جو ہے کم از کم 60 questions ہو جانے چاہیے تو کوئی بات نہیں ہے 55 ہوتے ہیں 50 ہوتے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں تو at least جو آپ کا پہلا 60 منٹس ہیں اس میں آپ کے 80 to 85 جو ہے questions ہو جانے چاہیے باقی جو آپ کے پاس 40 منٹس ہوں گے وہ آپ کے پاس کیا ہوں گے کیس کے لیے lengthy questions کے لیے اور آپ کے جو tough questions ہیں ان کے لیے tough questions کے لیے آپ نے وہ time save کرنا ہے کیونکہ آپ کو اس میں calculation کرنی پڑے گی اس کو تھارولی پڑھنا پڑے گا confusion statement والے جو ہیں وہ ان کی طرف جانا پڑے گا اچھا جب آپ 30 منٹس میں question 60 کر لیتے ہیں یا 60 منٹس میں آپ 85 کر لیتے ہیں تو آپ ایک relax ہو جاتے ہیں کہ باقی 40 منٹس میں آپ جو ہے 15 سے 20 question کرنے تو کوئی بات نہیں تو پہلے اس کے بعد جو 40 منٹس ہو رہتے ہیں اس میں سے 20 جو منٹ ہوں گے ان میں آپ جو ہے 7 سے 8 question جب کر لیں گے تو آخری 10 منٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس صرف 7 سے 8 questions ہوں گے ان میں بھی جب 10 منٹ میں سے 5 منٹ گزریں گے تو آپ ان میں سے 3 کر چکے ہوں گے باقی رہ جائیں گے 3-4 تو آخری 5 منٹ میں آپ کے nerves جو ہوتے ہیں وہ پھول جاتے ہیں کہ میں کیا کروں کہاں سے start کروں تو آپ کے پاس صرف اور صرف 10 سے زیادہ یا 10 سے maximum بھی کریں تو 15 question سے زیادہ بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے آخری منٹ میں آخری جو 5 منٹ وہ بتائیں جب آخری 5 منٹ بچ جائیں تو آپ بلکل نہیں سوچ سکیں گے لہٰذا یہاں پہ آپ کو کوئی بھی attempt کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کی question رہتے ہیں آپ trend دیکھیں trend کیا ہوتا ہے کہ normally جو آپ کو confidence ملتا ہے جو question کرنے کے بعد ان کا trend دیکھیں زیادہ option A آرہا ہے B آرہا ہے C آرہا ہے کیا آرہا ہے جو بھی ہو جتنے بھی آپ نے ٹکے لگانے ہے یا تو پھر یہ آپ کے پاس option ہے یہ A ہے B ہے C ہے D ہے تو آپ نے A کی option سب کا use کرنا ہے first کیا A use کرتے ہیں تو سب کا A use کرنا ہے کیونکہ ان میں تین سے چار question تو دس پندروں میں سے جو ہوں گے وہ ان کا A answer ہوگا let's move آپ کسی کا A کرتے ہیں کسی کا B کرتے ہیں کسی کا C کرتے ہیں تو آپ جو بالکل وہ ہو سکتا ہے ان میں ایک بھی ٹھیک نہ ہو لیکن A کی option first کیا B use کرتے ہیں normally B ہوتا ہے answer یا A ہوتا ہے تو A یا B ان دونوں میں سے کوئی سب کو کر دیں تو آپ کے دو سے تین question ٹھیک ہو جائے negative marking ہوتی نہیں ہے لہٰذا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے جتنے بھی آپ کے question میکتے ہیں اچھا یہ تو بات ہوگی بلکل انہیں واتو کے ماننے کے بعد اگر آپ سے بات کروں کہ تھوڑا سا سوچ کے analytical آپ نے تکہ لگانا ہے تو میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتاروں کہ synonym اور antonym جو ہوتے ہیں accept حوصت پہ اس paper میں نے کسی اور میں آجائیں تو synonym antonym کی بات کریں تو جو چار الفاظ آپ کے پاس option ہوتے ہیں تو جو تھوڑا سا آپ کو نہیں سمجھا رہی ہوتی تو جو awkward لفظ ہوتا ہے ان چاروں میں سے اس کو take کر دیا کریں تو وہ آپ کا most close ہوتا ہے sometimes ایک ہوتا ہے جو اس کو کہتے ہیں مجھے ابھی صحیح word یاد نہیں کہا رہا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس چار option a b c اور d جب آپ نے question پڑھا تو آپ سب سے پہلے سوچتے ہیں a b c d تو ان چار الفاظ میں سے آپ کو یہ سمجھاتی کہ یہ d والا option جو ہے بلکل نہیں ہو سکتا اس کو ignore باقی رہ گیا اب آپ کے پاس اس میں 25% ہر ایک کا chance تھا 25% اب جب اس کو نکالیں گے تو 33% ہر ایک کے chance ہو جائیں گے اب جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پھر کچھ سمجھاتی ہے کہ یہ a والا option ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا اب جو 50-50 آپ پہنچ گیا ہے تو اب ان دونوں میں سے جب آپ تکہ لگائیں گے تو وہ accurate ہوگا جب آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ a اور d جو ہے relevant نہیں ہے پھر تکہ لگائیں گے تو پھر آپ کے chances بہت کم ہوتے ہیں تکہ ٹھیک ہونے کے لہٰذا وہ الفاظ جو بالکل جواب میں نہیں آ سکتے ان کو تو سب سے پہلے exclude کر دیں جب exclude کریں گے اس کے بعد جو آپ کے پاس option بچ جاتے ہیں اس میں آپ close پہنچ چکے ہوتے ہیں تو جب آپ close تکہ لگاتے ہیں مطلب کہ دو میں سے تکہ لگانا زیادہ chances ہوتا ہے کہ آپ کا ٹھیک ہو جائے جبکہ چار میں سے بالکل total جو تکہ لگانا وہ جو ہے مشکل ہو جاتا ہے لہٰذا اگر آپ کے past time permit کریں تو یہ طریقہ آپ ضرور apply کریں جو بھی آپ کو question آتا ہے یا نہیں آتا تو اس طریقے سے بھی آپ کے جو question ہوتے ہیں وہ کافی ٹھیک ہوتے ہیں اچھا ایک اور important بات کہ آپ نے during paper میں نے شاید پہلے بھی کسی ایک guideline میں بتایا تھا لیکن اب دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جو آپ کا marker ہوگا اس کا آپ نے جو cap ہے اس کا cap آپ نے بالکل اتار کے رکھنا ہے اس کو بالکل کھلے ہاتھ سے رکھنا ہے کیوں ایک marker جو ہے وہ دس روپے گاتا ہے اور آپ کا time یہ بہت قیمتی ہے تو دس روپے کے چکر میں آپ نے ایک second بھی ضائع نہیں کرنا لہٰذا نتیدہ کیا ہوا کہ ہر question کو attempt کرنے کے بعد paper کے اوپر نب چڑھانا اس سے time آپ کا waste ہوتا ہے اس time کو آپ نے بچانا ہے تا کہ آپ جو question آپ کو week areas ہیں ان پر سوچ سکیں اپنی جو پچھلی چیزیں ہیں وہ یاد دیا نہیں کر سکیں یہ بھی آپ کے لئے بہت important ہے تو مارکر کو ایک کی بجائے دو لے کے چلے جائیں لیکن اس پر بار بار pen وہ سارا استعمال کرنے کی بلکل ضرورت نہیں اپنے رکھنا ہے question paper بھلے آپ کی جواب سوچیں اس کے بارے میں ضرور ذبان سے ایک دفعہ ریپیٹ کریں کہ question number 5 B 6 C 8 10 10 11 A تو جو آپ کو ٹک کرنے والا لگتا ہے اپنے ساتھ ایک دفعہ ادھر سے question سے بولیں پھر جائیں ادھر ہو سکتا ہے کہ آپ ادھر ایک سیریز سے چال رہے تھے سیریز سے نہیں چال رہ تو جب آپ اس پر نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ جا کے غلط مار کر دیں ایک غلط مار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سیریز آپ سیریز بات بھی آپ کو میں نے سمجھا دی کہ آپ نے question number کو کس طریقے سے time کرنا اس کے بعد جو پہلے میں آپ بتا رہا تھا کہ جو پہلے 30 minutes ہیں ان میں آپ نے فول concentration کیونکہ مندہ fresh ہوتا ہے انرجی ٹک ہوتا ہے تو اس میں مندہ تھکا ہوا نہیں ہوتا تو 30 minute آپ نے بلکل تیزی کے ساتھ اچھا جب آپ پیپر 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 پڑھا ہے ادھر آپ پیپر پڑھتے ہیں تو ادھر جا کے صرف آپ نے ڈاٹ لگانا پورا آپ کوئی question پڑھتے ہیں اس کا ڈاٹ لگاتے ہیں جب آپ پڑھتے پڑھتے وہ question کی statement کے آگے کہ کسی question میں اس کا جواب ملنے پر آپ پتا ہو کہ آپ نے صرف یہاں پہ ڈاٹ لگایا تھا جب دوبارہ اس کو study کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ جاتی ہے کہ یہ جو میں ڈاٹ لگایا تھا یہ answer اس کا غلط ہے اس کا جواب تو تو آپ تھک چکے ہوں گے 60 minutes concentrate continuous جو ہے پڑھنے کے بعد تو اب کیا کرنا ہے آپ جتنے بھی آپ کو 5 منٹ جو سرکل ہیں ان کو فیل کرتے ہوئے لگ جائیں گے اس سے کیا ہوگا آپ ریلیکس ہو جائیں گے تھوڑا سوچنے کا ٹائم مل جائے جو آپ سمجھ میں نہیں آ رہے تو سمجھ تے بھی جائیں گے ساتھ میں جو ڈاٹی ہے ان کو آپ سل بھی کرتے جائیں گے اب اس ہے تو ہو گئے نہیں ہوئے تو کوئی آسائشو نہیں ہے لاس تو آپ کر چکے ہیں ویسے تو آپ کو انٹر کرنے کے آپ ہونے کے مجاز ہی نہیں اگر اس طریقے سے ٹی آر کوئی لے کے جائیں گے جہاں پہ جس پہ ڈیٹ وغیرہ کوئی کلیر نہیں لکھی ہوگی تو وہ ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ دیکھتے ہی آپ کے پاس کہے کہ ٹھیک آپ جائیں تو جب آپ پیپر اٹیمٹ کر لیں گے تو آپ کو ریزرٹ کا بھی پتا چل جائے گا جو اتنی میند کی پیپر بھی اٹیمٹ کر لیں گے اس سے یہ آپ کو نہیں ہوگا کہ آپ پچھتا نہیں رہے ہوں گے پیپر پاس ہونا نہ ہونا یہ تو بعد کی بات ہے نا ایک دفعہ جائیں گے ایف پی ایسی نے بعد میں ابجیکشن لگایا ٹی آر پہ تو سیریت ایشو ہے آپ کو ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ میری ٹائم وہ دوبارہ آپ سے ٹی آر مانگتے نہیں ہیں لہٰذا آپ بے فکر رہے ہیں جب فیس بھی آپ کے جمع ہوئی ہے وہ دیکھ بھی لیتے ہیں سارا کو چھتا ہے تو ٹی آر کی ویسے دو سلیپیں ہوتے ہیں آپ سے ایک ایف بی ایسی والے درمیان میں لے لیتے ہیں تو لہٰذا جو ہے ایک اس ایریا کو تو آپ اس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد رہ جاتا ہے جی آپ نے پیپر بھی اٹیمٹ کر لیا سارا کو چھو گیا پیپر کے بعد آگئے باہر تو اب لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے یہ اس کا انسر تھا وہ اس کا انسر تھا فلان سر تھا فلان سر تھا تو آپ نے ان کی باتوں میں بلکل نہیں آنا جو آپ نے کر دیا وہ بلکل بہترین تھا جا کے پیپر کسی بوکس سے یا آگے پیچھے میچ کرنے کی ضرورت نہیں سم ٹائم آپ کر بھی لیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کی گلتی آنے والے وقت میں دوبارہ گلتی وہ نہیں ہوتی تو لیکن اس کو دل پر لینے کی ضرورت نہیں کوئی بھی ایسا مائی کا لال ہی ہوتا ہے جو پیپر اٹیمٹ کریں اور اس کی کوئی بھی گلتی نہیں ہو گلتی ہوتی ہے لیکن اوورال آپ کا کمپیٹیشن ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ کس نے کتنی کم گلتیاں کی وہ ہی آگے فین کرے گا تو لہٰذا آپ نے بلکل بھی اس چیز میں کنفیوز نہیں ہونا کہ میں نے اتنیا گلتی کا دیا میں نے فلان کر دیا میں نے فلان کر دیا تو جب آپ پیپر سال کریں اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی آپ کو کامیاد کرنے والی اس کی علاوہ جو آپ کی بہچ ہیں ان کو یاد رکھیں آپ کا بہچ ہے نمبر 1 ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے جو بھی آج یا کرنا ہے گروپ بنا دوں گا جتنے آپ کے بہچ ہیں آپ لوگوں میں سرکولیٹ بھی کر دوں گا کہ بہچ 1 2 3 4 اپنے اپنے آپ لوگ ممبر جو ہے اس میں شامل ہو جائیں جو میرے سٹوڈنٹس ہیں اس سے کیا ہوگا جب آپ پیپر سال کر کے آئیں تو اس کے بعد جو جو آپ کو کوئی کوئی کوئیسٹن یاد ہوں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا مطلب یا پھر آپ کیا جو بہچ ہے وہ آپ آ کے پیپر میں کوئیسٹن جو بھی آئے تھے وہ شیئر کریں آپ شرم بھی جو ہے ہر مندہ جو کم راکم چار سے پانچ کوئی پہلے پانچ دس کر لے کوئی اگلے کر لے کوئی اس طریقے سے کر لے آپ جو ہے میں وہ ترتیب بتا دوں گا فرض کیا جو جن کا نام اے سے شروع ہوتا ہے وہ فرض کیا پہلے پانچ کر لیں بی والے جو ہے اگلے پانچ کر لیں سی والے اگلے پانچ کر لیں تو اس طریقے سے کچھ جو ہے ہمارے پاس پیپر کا ایک میٹیریل آ جائے گا ہمیں پتہ چل جائے گا جو بعد والے بیچ ہوں گے بیچ ون یاد کر کے آتا ہے کہ یہ یہ کوششن تھے شیئر کرتے ہیں بیچ ٹو کے ساتھ وہ شیئر کیے جا سکتے ہیں کہ جی اس طرح کا پیپر ہوتا ہے تاکہ کسی کا فائدہ ہو جائے پارٹ ٹو والے جو ہے اس طریقے سے کرتے ہیں تو ایک آپ لوگوں کا جو ہے ایک انپوٹ میرے لیے آ جائے گا اس سے کیا ہوگا کہ بعد میں میں بھی اس کا ایک جو آپ کے پیپر ہے وہ بنا کے رکھ دوں گا بعد میں ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بیچ آئے گا تو وہ آپ لوگوں کے جو اس کو فائدہ ہوگا اس میں آپ کا بھی کانٹریبیشن ہو جائے گا مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا تعاون تو اس معاملے میں کم ہی ہوگا لیکن کچھ ہوتے ہیں جو تعاون کریں گے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ساری کی ساری باتیں بھی میری سمجھ آئی ہوں گی اور اس سے آپ فائدہ بھی اٹھائیں گے اور پھر مجابد دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ